سمرہ بچو ایسی ہی تھی ان کے بعد لائبہ بچو تھی وہ اس سے بلکل لا تعلق سی لگا کرتی تھی جیسے ان کا آپس میں کوئی رشتہ ہی نہ ہو لیکن خیر اس کو بھی اس پاسے بلکل بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وہ اپنی ماں کی آوش میں خوش اور بے فکر تھی دنیا کا رویہ اس کے ساتھ کیا ہے اس کو کوئی غرص نہیں تھی لائبہ بچو کے بعد شازینہ بچو تھی اس سے چند سال بڑی شازینہ بچو اور ان کے بعد سجاد بھائیہ اور پھر وہ خود یعنی سومیا ساتھ نہ صرف اس سے دور ہوتی گئی تھی بلکہ اس سے کھچی کھچی رہ کر اپنی شدید نفرت بھی اس کو محسوس کرانے لگی تھی سجاد بھائیہ سے بچپن میں اس کی خوب دوستی رہی تھی لیکن کون جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں اس کا یہ بھائی اپنے بڑے بھائیوں کی تقلیت کرتے ہوئے ایک سخت گر اور تھا کی مانا بھائی کے طور پر اُبھرنے والا تھا افسوس اس کا کوئی بھی بھائی امیر بھائی اور یاور بھائی کی تقلیت نہیں کر سکا تھا رہینہ باجی نے اس کے سوا اپنی سب چھوٹی بہنوں کا ایک گروپ بنا لیا تھا اور پھر یہ گروپ اکٹھا بیٹھ کر دنیا جہان کی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا جہان کی برہیاں بھی کرتا تھا جس میں زیادہ تر نشانہ شیری باجی اور تاریخ بھائی کی ساتھ ہوتی تھی کیونکہ گھر کے معاملات میں ان دونوں کا زیادہ عمل دخل تھا اور ہاں کی مانا مزاج تو رہینہ باجی میں بھی بردرجہ اتم پایا جاتا تھا جبکہ ناہیر باجی کچھ زیادہ متاخلت پسند نہیں تھی اور زہیر بھائی بھی کچھ منموجی قسم کے انسان تھے دل چاہا پیار کر لیا جب دل چاہا اپنی منمانی کر لی سو وہ دونوں جنتی ہونے سے بچے ہوئے تھے وہ جب بھی اپنی بہنوں کے پاس جاتی تو اس کے آتے ہی اٹھ کر ادھر ادھر ہو جاتی جس پر وہ مو بسورتی امی کو جا کر شکائر لگا دی امی اس کو خوش کرنے کے لیے ان سب کو تھوڑا بہت ڈانڈوٹ کر دیتی اور یوں بات آئی گئی ہو جاتی زندگی اپنی ڈگر پر چلتی رہی اس دن شیری باجی آئی ہوئی تھی اور وہ خوش ہو کر ان کو بتا رہی تھی کہ کل وہ اپنے سکول کے ساتھ کسی پارک میں جا رہی ہے جہاں مختلف سکول کے بچوں کی طرف سے دوسرے ملک سے آئے صدر کو ویلکم کیا جائے گا اور بچوں کو لنچ باکسز بھی دیا جائیں گے جو وہ خود نہیں کھائے گی بلکہ ندہ کے لیے لے کر آئے گی باجی اس کی خوشی پر مسکر آ رہی تھی اس کی خوشیوں کے دن بس اب پورے ہونے والے تھے وقت اپنی پوری رفتار سے آگے بڑھتے ہوئے اس کی زندگی میں توفان لانے کی تیاری کر رہا تھا ایک ایسا توفان جس کے اثرات اس کی پوری زندگی پر محیط ہونے والے تھے وقت کے اس کردش دورہ میں ناہید باجی کے ہاں عمران کے بعد دو اور بچے بھی جنم لے چکے تھے اس سے ساڑھے ساتھ پاک چھوٹی سادیا اور دس ساتھ چھوٹا زوہیب جبکہ شیری باجی کے ہاں آیان پیدا ہوا تھا جو کہ تقریباً زوہیب کا حمومر تھا اس دن وہ ضد کر رہی تھی اس کو سادیا کی سالگرہ میں جانا تھا امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اس لئے لائبہ بچوں وغیرہ نہیں جانا چاہتی تھی لیکن ناہید باجی انتظام کر کے بیٹھی تھی امی نہیں چاہتی تھی کہ ناہید بچوں کی تقریب خراب ہو تو ان سب کو زبردستی بھیج دیا تھا وہ تقریب ختم ہونے کے بعد وہیں ٹھہر گئی تھی جبکہ باقی سب گھر واپس چلے گئے تھے اگلے دن امی کی شدید طبیعت خرابی کی اطلاع ملنے پر وہ ناہید باجی کے ساتھ واپس چلی آئی تھی امی ہسپتال میں داخل تھی وہ امی سے ملنے گئی تو دو بیرونک اور ویران آنکھوں نے اس کو اپنے نظروں کے حسار میں لے لیا کیا تھا ان آنکھوں میں وہ اپنی کم عمری کے سبب سمجھ نہ سکی تھی لیکن جو بھی تھا اس کو الجھن میں مقتلع کر دینے کے لیے کافی تھا امی کی ویران آنکھوں اس پر مسلسل ٹکٹکی بادے ہوئے تھیں وہ کسی سے بھی بات کرتی امی فوراں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی اس کو سننا چاہتی تھی لیکن وہ امی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی اس کو ان کی ویران آنکھوں سے خاف آ رہا تھا وہ چاہ رہی تھی امی اس کو ایسے نہ دیکھیں وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج جن آنکھوں سے خبر آ کے وہ بھاگ رہی ہے دوبارہ زندگی میں کبھی اس کو دیکھنے والی نہیں تھی وہ شاید آنے والے وقت کو محسوس کر رہی تھی کہ ان کے بعد وہ زندگی کی کن مشکلات میں کھرنے والی تھی وہ آغوش اس سے چھننے والی تھی جس میں وہ سب کی چھڑکیوں اور بیعتنائیوں سے چھپ کر بناہ لیتی تھی بہت مختصر سا وقت تھا اس آغوش کا پھر تو اس کو اپنی ہی آغوش میں بناہ لینی تھی اس رات نو بجے کے بعد کی بات ہے جب امی اس سب کا ساتھ ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی تھی اس گھر کے ہر فرد پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی اس کو بھی ان ویران نگاہوں کا مفہوم اس وقت سمجھ میں آیا تھا جب اس کو زندگی کی مشکلات نہیں گھیرا تھا جب اس کو کہی جائے اماں نہیں ملتی تھی تو وہ دو آنکھیں اس کو بہت یاد آتی تھی اس کی کشیوں کے دروازے ماں کی آنکھوں کے ساتھ ہی بند ہوئے تھے اور پھر کبھی نہیں کھلے تھے ایسے میں ریزارف سیناہید باجی کا ایک نیا روپس کے سامنے آیا تھا وہ امی کی وفات کے بعد اس کے لیے محبت اور شفقت کا دریا بن گئی تھی انہوں نے جیسے امی کی کمی پوری کرنے کی قسم کھالی تھی وہ جب اپنے شہر سے ادھر آتی تو اس کے لیے بادام چوکلیٹ ٹوفیوں اور پتہ نہیں کیا کچھ آتی اور چھپ کر کے اس کو پکڑا دیتی یہ سب کچھ اس کے لیے بہت حیران کن تھا جبکہ اس سکت شفقت اور محبت کی تبقہ وہ شیری باجی سے لگا کر بیٹی تھی شیری باجی امی کی وفات پر جب آئی تھی تو انہوں نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا تھا وہ دونوں باجیوں کے رد عمل پر سخت حیران تھی وقت کچھ اور سرکا تھا دیرے دیرے سب اس غم سے باہر آنا شروع ہوئے تھے زندگی معمول کے مطابق اپنی ڈگر پر چلنا شروع ہوئی تھی روحینا باجی پرسو ہمارا سکول صدر کو ویلکم کہنے جا رہا ہے وہ روحینا باجی کو بتا رہی تھی روحینا باجی امی کے بعد خود پا خود گھر کی بڑی بن گئی تھی گھر کی عورتوں والے سب اختیارات خود پا خود ان کے پاس چلے گئے تھے اببو تو تم کو نہیں جانے دیں گے روحینا باجی نے چہرے پر سرت مہری کے تاثرات سجائے اس کو دو ٹوک انداز میں کہا تھا لیں وہ بھلا کیوں روکیں گے ہمیشہ تو جاتی ہوں اس نے مان بھر انداز میں کہا تھا وہ کب جانتی تھی کہ اس کا باپ سوتیلی ماں نہیں لایا تھا لیکن روحینا باجی اس کی سوتیلی ماں جیسا رول ادا کرنے کو بالکل تیار بیٹھی تھی اور اللہ جانے روحینا باجی نے اببو کو کیا پٹی پڑھائی تھی کہ اببو نے اس کی کوئی بات سنے بغیر وہی سرد مہری چہرے پر سجائے فیسٹا سنا دیا تھا کہ وہ کہیں نہیں جائے گی وہ شدید غم و رنج کی کیفیت میں گھر گئی تھی روحینا باجی نے اپنی نفرت کی پہلی جھلک دکھا دی تھی اس کی کشیوں پر پہلی نقب لگا دی تھی کون جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں نفرت کے اس بیچ نے ایک تناور درک کی شکل اختیار کرنی تھی اور ہر وہ شخص جس نے اس سے بلا قصور نفرت کی تھی اس نے بھی اس نفرت کے جواب میں انتہاؤں کو چھونا تھا ابھی وہ چھوٹی تھی حالات کو روئیوں کو اور نفرتوں کو سمجھ نہیں پا رہی تھی لائبہ بجو کی بے اتنائی شہزینہ وجہ کی حکارت اور روحینہ وجہ کی نفرت اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ تو یہ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اب زندگی کے ہر محاص پر اس کو اکیلے لڑنا ہے اس کا ساتھ دینے وری اس کی ماں اب نہیں تھی وہ سب کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تنہا ہو چکی تھی وہ کس کے پاس جا کے کہتی کس سے اتجاج کرتی جب باپ نے اس کی نہیں سنی تھی تو کوئی اور کیا سنتا وہ دل پر جبر کر کے اپنی آنسو پی کر چپ کر کے بیٹھ گئی تھی شاید صبر کر کے بیٹھ گئی تھی اور کچھ کر بھی تو نہیں سکتی تھی نا ابھی چھوٹی جو تھی لیکن یہاں کسی کو شاید خبر نہیں تھی کہ کچھ سالوں تا کس کر بڑے ہونا ہے اور پھر وہ کس سے نفرت کرے گی اور کس کی عزت کرے گی یہ تو آنے والے وقت کو ہی پتا تھا سیمٹرو چینل کے پیارے بھارے اگلی کس کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کا لائک اور شیئر کریں اور انتظار کریں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ